مہاراستر پولس جب بھی کیوں جا رہی ہے تو آئیے آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر سوشاند کیس کی جانچ سی بی آئی کو کیوں نہیں سوپی گئی ایک کیس کی جانچ دو راجوں کی پولس کے پاس پچیس جولائی کو پٹنا کے راجیب نگر پولس اسٹیشن میں ایک ایف آئیار درج ہوتی ہے ستائیس جولائی کو ایف آئیار کی خبر پہلی باگ لیٹھ ہوتی ہے اور ستائیس جولائی سے ہی سوشاند سنگھ راجبود کا پورا پریبار معاملے کی جانچ سی بی آئی سے کرانے کی مانگ شروع کر دیتا ہے مانگ زور پکڑتی ہے اور خاص کر بیہار کے نیتا بھی اس مانگ کے سرم سرم ملانے لگتے ہیں مگر مہاراست کے گرہ منطرے انیل دیشموک دو ٹوک اس مانگ کو خارج کر دیتے ہیں سی بی آئی جانچ کی مانگ خارج کرنے کے پیچھے مہاراست سرکار کی اپنی دلیل ہے ان کے پاس سوشاند کی موت کی جانچ کی پوری ریپورٹ ہے پختہ ثبوت ہے جس کی بنا پر مہاراست سرکار کو لگتا ہے کہ اس میں سی بی آئی جانچ کی کوئی ضرورت ہی نہیں مہاراست سرکار کی دلیل جانچ ریپورٹ اور ثبوتوں کے بارے میں آگے بات کریں پہلے ایک سچ جان لیتے ہیں حنونی طور پر سوشاند سنگھ راجپوت کیس کی جانچ سی بی آئی سے کرانے کے لیے مہاراست سرکار کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں یہ کام خود بیہار سرکار بھی کر سکتی ہے سوشاند کیس کی جانچ پیشک ممبئی پولیس کر رہی ہے لیکن اس کیس کی پہلی اور اکلوتی ایف آئی آر پٹنا میں درد ہی اس ایف آئی آر کو بنیاد بنا کر بیہار کی سرکار اس معاملے کی جانچ بیہار پولیس سے لے کر سیدھے سی بی آئی کو سوپ سکتی ہے اس کے لیے بس کرنا اتنا ہے کہ بیہار کے مکہ منطری نتیش کمار کیندرے گرہ منطری آمد شاہ کو اس بابت ایک پتر لکھیں سوتروں کے مطابق بیہار سرکار اس بارے میں سنگید کیسے غور بھی کر رہے ہیں لیکن اس بابت آخری فیصلہ تب ہی آ جائے گا جب بیہار پولیس کی چار سا دسیتی جو اس وقت مومبئی میں وہ واپس پٹنا لوٹ آئے گا یہ تو رہی بیہار سرکار کی بات اب آئیے اس سوال پر جس کا جواب ہر کوئی جاننا چاہتا ہے آخر وہ کیا وجہ ہیں کہ مہاراستر سرکار سوشاند کیس کی جان سی بی آئی کو دینا ہی نہیں چاہتا تو پہلے مہاراستر کے گرہ منطری انل دیشمک کے سی بی آئی جانچ کھلے کر اس دو ٹوب جواب کو سن لیجئے سوشان سنگھ رکھپوت کا جو کیس ہے اس کو ممبئی پولیس تحقیقات سوشان 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 سوشانس موسیقا 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 پولیس سشانت کے کھاتے اور پیسوں کے لیندوں کی جانت پہلے ہی کر چکی ہے پچھلے ایک سال کے ٹرانزیکشنز میں ایسا کوئی بھی ٹرانزیکشن نہیں ملا جو کی اس کیس پر روشنی ڈال سکے بس یہی وجہ تھی کہ مومبائی پولیس کے ان داؤں کو سامنے رکھتے ہوئے مہاراشن سرکار سی بی آئی جانت کے خلاف ہے دیویش سنگھ مومبائی آنس سشانت کی موت کے معاملے میں جانت صرف اس بات کی ہونی ہے کہ آخر سشانت کی موت کی وجہ کیا تھی کیونکہ پولیس ہویا سشانت کا پریوار یا پھر خود ریا چکرورتی سبھی اس بات پر ایک رہے ہیں کہ سشانت نے خودکشی کی ہے خودکشی کا ذکر سشانت کے پتا کے ایف آئی آر میں بھی ہے اور ریا کے عمیر شاہ کو لکھے خط میں بھی پر خودکشی کی وجہ ثابت کیسے ہوگی تو ثابت کرنے کا ایک طریقہ ہے ستائیس جولائی سے پہلے تک سشانت کی موت کو لے کر نیپوٹیزم یعنی بھائی بھتی جاوات کے نام پر فلم انڈسٹری کے بڑے بڑے دکت نشانے پر تھی سالہ غصہ ان پر ہی پھوٹ رہا تھا ہر کوئی سشانت کی موت کیلئے فلم انڈسٹری کے طاقت پر لوگوں کو ہی ذمہ دار مان رہا تھا لیکن ستائیس جولائی کو پٹنا سے سامنے آئی اس ایک ایف آئی آر میں اچانک سشانت کی موت کی پوری کہانی ہی پلٹ کر دکتی کی وجہ سے معاملہ اتنا اُلج گیا کہ اب یہ تیہ کر پانا مشکل ہو رہا ہے کہ سشانت کی موت کی وجہ فلم انڈسٹری تھی یا پھر اکیلی ریا چکرور تھی اس سچ کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ایف آئی آر میں لکھی باتیں سشانت کے بینک کھاتے اور ریا کا سچ ٹٹولنا ضروری ہے سشانت کے پیتا کے کےک سنگھ کی طرف سے لکھائی اس ایف آئی آر کی مطابق سشانت کے کٹیک مہندرہ بینک میں سال بھر پہلے تک قریب سترہ کروڑ اوپے تھے ان میں سے قریب پندرہ کروڑ اوپے ایک سال کے اندر الگ الگ ان خاتوں میں چلے گئے جن کا کوئی عطا پتہ نہیں ایف آئی آر کے مطابق یہ پیسے ریا اور اس کے پریوار کے لوگوں نے ہڑپے ہیں ایف آئی آر میں لگائے گئے آروپ اگر ثابت ہو جاتے ہیں تو معاملہ کسی بھی کروڑ جا سکتا ہے لیکن اس سے پہلے دو باتیں سمجھنی ضروری ہے ریا آٹ جون تک سشانت کے ساتھ لیوین میں رہ رہی تھی دونوں اگلے سال فروری یا مارچ میں شادی کرنے والے تھے اس حیثیت سے ریا اگر سشانت کے پیسے خرچ کر رہی تھی یا پیسے ایک کھاتے سے دوسرے کھاتے میں جا رہے تھے تو یہ کسی طرح سے غیر قانونی نہیں تھا جب تک یہ دونوں کی سہبتی سے نہ البتہ اگر پندرہ کروڑ جیسی بڑی رقم ریا کے گھروانوں کے کھاتے میں ٹرانسفر ہوئے تو شک اور سوال دونوں اٹھیں گے مگر کوٹک مہندرہ کے بینگ کھاتے اور ایف آی آر میں لکھی رقم آپس میں میل نہیں کھا رہے یہ سشانت کے چارٹڑ ایکاؤنٹ ہے سندیپ شیدھر سندیپ قریب ایک سال سے سشانت کے انکم ٹیکس کا لیکھا جوکہ دیکھ رہے سندیپ شیدھر کی مانے تو پچھلے ایک سال میں ایک ساتھ کبھی بھی سشانت کے بینگ کھاتے میں سترہ یا پندرہ کروڑ روپے تھے ہی نہیں اتنا ہی نہیں سندیپ شیدھر کے مطابق پچھلے ایک سال کے انکم ٹیکس ریٹن کے حساب سے سشانت نے کبھی کوئی بڑی رقم ریا یا اس کے گھر والوں کو ٹرانسفر نہیں کیا ایک سال سے ہن کر رہا ہوں ایک سال کے بینگ سٹیٹمنٹ ہم نے پولیس کے ساتھ شیئر کی ہیں اور اس میں کوئی لاسٹ یر میں کوئی میجر ایسی ترانزیکشن نہیں ہے جو بھی ہے وہ ان کے ایکسپنڈیچرز ہیں ایک سپنڈیچرز ہے جو بھی عریب کے پچھلے سال کے سٹارٹ پہ اینڈ تک بھی وہی پیسہ اس کا ہے سوشان کے بینک خاتے کے مطابق اس سال جنوری سے جون کے بیچ یعنی چھ مہینے میں سوشان نے کل دو کروڑ اٹھتر لاکھ روپے خرچ کی ان میں ٹیلنٹ مینجمنٹ کمپنی کوان کو ایک سٹھ لاکھ روپے دی سیما علالوانی کو رنگ کے روپ میں ساٹھ لاکھ ریال اسٹیٹ ایجنٹ کو تین لاکھ ستاسی ہزار روپے سمتانی پاؤنا ڈیم میں فارم ہاؤس کا رنگ چھبیس لاکھ چالیس ہزار روپے ریا کے بھائی سووک کے بینک خاتے میں چار لاکھ ستاسی ہزار روپے یوروپ دورے کے لیے تھومس کک کو پچاس لاکھ روپے اسم کیرل ٹوئر کے لیے تھائی لاکھ روپے اور ملاب کو نو لاکھ روپے کا دوریشن اس دوران ایک بینک میں دو کروڑ کا ٹم ڈیبوزٹ بھی سوشان نے کیا تھا یہ سوشان کے دوست صدھات پٹھانی ہے لوگ ڈاؤن کے دوران یہ بھی سوشان کے ساتھ سوشان کے ہی گھر میں تھے تب ریا بھی گھر میں تھے چودہ جون کو جب سوشان کی موت ہوئی صدھات تب بھی اس گھر میں تھے صدھات سوشان تو ریا کے رشتوں کو قریب سے جانتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ساتھ رہنے کے دوران انہوں نے دیکھا کہ ریا سوشان کے کارٹ کا استعمال کیا کرتی تھی سوشان کے پیسے بھی خرچ کیا کرتی تھی لیکن پندرہ کروڑ روپے سوشان کے ایک آنٹ سے ادھر سے ادھر ہو گئی اس کی انہیں کوئی جانکاری نہیں ہے صدھات نے اُلٹے سوشان کے پریوار پر ایک گمبھیر الزام لگایا ہے صدھات کا کہنا ہے کہ 27 جولائی کو ایک انجان نمبر سے سوشان کے جیجا اور ہریانہ پولیس میں افسر اوپی سنگھ کا فون آیا تھا اوپی سنگھ نے انہیں ریا چکرورتی کے خلاف بیہار پولیس کو بیان دینی کے لیے کہا تھا جن میں پیسے کی بھی بات کہنے کو کہا گیا جھوٹ یا سچ جو بھی ہو سوشان کے پریوار والوں کی طرف سے لگایا گئے باقی الزام ثابت ہو یا نہ ہو پر اتنا تیہ ہے کہ اس پندرہ کروڑ کا سچ بڑی آسانی سے سامنے آ جائے گا بشارتے سارا ٹرانزیکشن آن ریکارڈ ہوا ہو اپنی باتیں ثابت کرنے کے لیے سوشان کے پریوار والوں کو بھی کوٹ میں سبوت پیش کرنے ہوں گے کیامرہ پرسن کرن سبکال کے ساتھ دیویش سنگھ ممبئی آج تک سوشان کی پرانی گل فرنڈ اور نئی گل فرنڈ نے شکروار کو میڈیا میں اپنی بات رکھی دونوں کو سنیں گے اس بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے واردات سوشان کی پرانی دوست انکیتہ لوکھنڈے اور نئی دوست ریا چکروارتی دونوں نے شکروار کو میڈیا سے بات کی انکیتہ خود میڈیا کے سامنے آئی تو ریا نے اپنا ویڈیو پوسٹ کیا آئیے جانتے ہیں دونوں نے کیا کچھ کہا بھلا آپ سوچی نہیں سکتے ہو آپ کسی ایک ایسی مگر تشان جیسا تیالنڈ کے بڑکا صدرلی سے چلے جائے گا دلیا چھوڑ کے اور مارا بہت نہیں پتا تھا ایسا کچھ ہوگا تو بس یہ چیز دائیجس کرنے میں بہت تائیم لگیا کیا ہوا کیا نہیں وہاں ڈپریشن یہ بہت بات میں آئی چیزیں لیکن اس چیز کو چوچنا اور لینا کی وہ نہیں رہا آج بھی جب ہم سوچنے کہ سوچان نہیں رہا بہت بڑی چیزیں گئے گئے کہ وہ نہیں رہا یہ it's not it's not a nice feeling it's not a nice feeling but پتا چلا کہ وہ دپریشن میں اور ساری چیزیں چیزیں دیرے دیرے چیزیں آپ سمجھ میں آرہی کیونکہ سوچنے لیے سوچنے لڑکا سوچنے کھا نہیں کبھی انہوں نے کہا اور میں جس سوشان کو جانتی ہوں اور جس سوشان کے ساتھ میں اتنے سال بکھتے ہوں تو زندگی جینے والا لڑکا چوٹی چیز کو اتنا بڑا بنا دیتا تھا انہیں کشیوں سے وہ کرتا تھا اور ہر چیز سیکھنے کی چاہتی ہر چیز وہ سکھنا چاہتا تھا ہر چیز وہ کرنا چاہتا تھا ہر چیز میں اپنے پلاننگز کر رکھتے ہیں میں آپ پاچ سال کے بعد وہ کیا بنے گا کیا کرے گا تو اس دیر پر دیئے تک اس پر پلان رکھتے ہیں زندگی کے وہ ایسا لڑکا یہ ایسا کچھ ہو جائے گا اور ایسا کچھ کر لے گا I deny it completely دیپریشن ایسی چیز ہے جو I don't know کیا ہوتا دیپریشن کیونکہ سب بودھے دیپریشن میں تھا سوشان کیسے دیپریشن میں ہوگا جو وہ لڑکا یہاں پر تھا وہ کچھ تھا ہستا رہتا تھا مسکراتا رہتا تھا بڑی سے بڑی چیزوں کا سامنا کیا اس نے جب سات میں ہمارا کریر شروع ہوا اور آج اس لیبل پر تھا اور جب اس نے شروع تھی تو اس کو وہ فیلنگ نہیں آئی دیپریشن والی کیسے دیپریشن ہا سکتا ہے کیسے ہوتکا یہ سب ہو سکتا ہے کیسے وہ اس چیز کو سوچ کرنے کی سوچ بھی سکتا ہے I completely deny this thing it's not for him it's not for him I have immense faith in God and the judiciary I believe that I will get justice even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media I will explain some commenting on the advice of my lawyers as the matter has come true the truth shall prevail